دوستو انفارم ٹو یو چینل میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے روشن عظیم صاحب جو حیدر کے لائر ہیں ان سے انٹرویو کیا اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی جو ہماری بھی سمجھ سے بالاتر ہیں اور نہ ہی ہم اس چینل کے اوپر صرف سیما کے حوالے سے کانٹنٹ ڈالتے ہیں ہمارا منٹیپل کانٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم آگے کام کریں گے کیونکہ سیما کا ٹوپک آج ہے کل نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارا ناتا صرف ایک چیز پر جوری جائے اب اس کو لے کر ہم جھوٹی سچی کانیاں بھی جڑتے رہے جو چیزیں ہمیں ذرائع سے پتہ چلتی ہیں وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں اس انٹرویو میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی کہ سیما بزن ہو چکی ہے سیما پر ٹورچر کیا جا رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے بھی سنی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایک چیز ضرور مانی جا سکتی ہے اور عجیب چیز یہ ہے کہ اس کا بھی رکھ تھوڑا سا بدلہ ہوا لگتا ہے کہ ڈیجیٹل موسنگ جو ہیدر کا دوست ہے وہ ہیدر اسی کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے جب اس نے چیلنج کیا ویڈیوز بنانے کا تو سیما نے اس پر رابطہ کیا بلکل کیا وہ آئیڈی بھی اس کی جو چینل کی وہ ریال ہے کومنٹ کے ذریعے سیما نے رابطہ کیا لیکن اس میں اس نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہیدر ساتھ نہیں ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ ہیدر نے میرے ساتھ کیا جولن کیا حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی وابستی کی ہیدر کی اس سے بہت پرانی ہے نہیں ہے اس کے بعد ایک دو میسیجز اس نے اور دکھائے پر بات نہیں ہوئی پروپر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس بات میں سچائی ہے کسی اقتک کہ وہ وہاں پر کیپچرڈ ہو چکی ہے اور وہ واپس پاکستان آنا چاہتی ہے میرے دماغ میں یہ بات کلک نہیں ہو پا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر سے بیزار ہو چکے اور پاکستان آنا چاہتی ہے تو مجھے بتائیے پاکستان میں تو اس کے اور زیادہ عزیت دی جائے گی کس طرح وہ پاکستان میں رہے گی کیونکہ پاکستان کے لوگ آپ اس کو شاید ایکسپٹ نہ کریں ہیدر کس طرح ایکسپٹ کر رہا ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے بچہ بھی ایکسپٹ کیا جا رہا ہے ساری چیزیں میری سمجھ سے بالاتر ہو چکی ہیں اس انٹریویو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے اجمبہ بن چکی ہیں اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں کھن کر سامنے آئیں اب نہ کہ صرف لفظی باتوں تک محدود رہیں ان چیزوں کے اوپر بات کرنا میری جسے لوگوں کا کہا ہے کہ صرف وہ بات کریں حوالے دیں لیکن عملی اقدام پر ہم نے ڈاکٹر روشر عظیم کو بھی کہا کہ لوگ آپ کو فیزیکلی اپیرنس میں دیکھنا چاہتے ہیں اب وہ تنگ آ چکے وہ بیزار ہو چکے کہ لفظی باتیں کیجئے اب آ چاہتی یہ بات کہ ہم جو دیکھتے ہیں مجھ سے چیزیں انیلائز کرتے ہیں اور اتنا وقت گزر چکا ہے اس فیلڈ کے اندر تو مجھے یہ انیلائز ہوتا ہے کہ بظاہر تو مجھے اسی کوئی چیز نظر نہیں آری کہ سیما کوئی بزن ہو چکی ہے یا سیما خفیہ طور پر رابطے کر رہی ہے یا سیما یہاں پر آنا چاہتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن کو تھوڑ تو ہونی چاہیے نا دیکھیں سیما کو بھی بات پتا کہ سیما جو یہاں پر کام کر کے گئی ہے واپسی کے راستے پند ہو چکے ہیں اب اگر یہ کہا جائے کہ وہ ڈیپورٹ ہوگی تو یہ تو انڈیا اب پر ڈیپینڈ کرتا جو کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ انڈیا اس کو اتنی آسانی سے ڈیپورٹ کرے گا یہ بات ضرور ہے کہ اب سیما کو وقتن فوقتن استعمال کیا جائے گا مذہب کو لے کر سیاست کو لے کر ان سب چیزوں کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا سیما کو یوٹلائز دیا جائے گا سیما ویسے بھی اس ٹائم پر ہندوستان میں ایک برانڈ کے طور پر سیما سچن سیما سچن چل رہی ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں ہیں جو اب بھی شک کے دائرے میں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ سیما کا اس طرح جانا سہولتکاری اتنا آسان نہیں تھا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ابھی اس وقت پر بات ہو رہی ہے ڈاکٹر روشن عظیم کے اسے سیٹمنٹ کے مطابق کہ سیما یہاں پر آئے گی یا سیما وہاں سے بیزار ہو چکی ہے کیونکہ ڈیجیٹل موسین پر جو اس نے جو ٹیکس کیے ہیں اس سے بھی تو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ وہ کوئی اس قسم کی بات کری وہ تو ان کے چیلنج کو اسے اپ کرتے وہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میں آپ کو انٹرویو دینے کو تیار ہوں لیکن اس سے یہ بات کی جائے سکتی ہے کہ جناب وہ آنا چاہتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک عجیب سیچوشن کریں لیکن میں تمام دوستوں کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوا ہم سچ کی تلاش میں اور آپ لوگ بھی یقینا یہ چیزیں اسی لئے دیکھتے ہیں کہ آپ کو سچ پتا چلے اور جو بات سچ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس نام سے بڑا کمانے کی کوشش کی ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا یہ کیا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی کو نہ ہو جب ایک کوئی کانٹرویورسی چیز بن جاتی ہے تو لوگ اس بھی پر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور میں یہی چاہوں گا کہ جتنا بھی وقت اس ٹاپک کو لے کر کریں گے آگے آپ لوگوں کے ساتھ محبتوں کا رشتہ جڑا رہے وہ سچائی پر جڑا رہے کیونکہ میرا تو یہ یقین ہے بطور مسلمان کے پیسہ نصیب کا ہے جو اللہ نے آپ کی تقدیر ملک دیا وہ آپ کو ملکے دے گا تو کچھ ایسا کام نہ کیا جسے انسان اپنے آپ کو یہ علامت کرے ہم نے ہمیشہ حق گوئی کی ہے سچ بولا تو ہم یہاں پر بھی رہ کے سچ بولیں گے یقین مانیے ہم چاہے ہندو کی بستی میں جب کچھ بھی کریں کوئی بھی کام کریں ہم فیک نہ کریں آپ لوگوں کو ریالیٹی دکھائیں کہ ایک وقت آئے کل وہ ہندو دوست بھی اگر ہمیں یہ میسج کر رہے تو انہیں یہ یقین ہو کہ یار یہ لوگ پیار کے لیے سب پوچھ کر رہے نہ کہ نفرتیں باٹنے کے لیے کر رہے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر ہمارے ہندو دوست ہیں وہاں پر آپ کے مسلمان دوست ہیں ہمارا cause of working یہی ہے کہ آپ لوگ بھی محبتوں کے ساتھ رہے ہم بھی یہاں پر محبت کے ساتھ رہے لیکن یہاں پر میں نے صرف آپ لوگوں سے یہ discussion کی کیونکہ ہماری ایک family کی طرح یہ چیزیں جھوٹ چکی ہیں کہ میری سمجھ سے عبالہ تارے آپ لوگ اپنی جو رائے comment section میں دیجئے گا مجھے personally دور پر ایسا نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے کہ سیما ہی آئے گی کیونکہ یہاں کے دروازے بند ہو چکے اگر ہیدر ایسا دعویٰ کر بھی دیتا کہ میں اس accept کر لوں تو سیما کے اس پر اعتبار کرے گی کہ سیما یہ محسوس کر رہی ہے کہ ہیدر اس کو کچھ نہ کہے گا بہت ساری چیزیں جہاں میں سیما کچھ جال کے اندر دیکھتے ہیں اور سیما پشک کر سکتے ہیں وہاں پر ہمارا ہے تبھی بھی جاتا کیا پتا وہ بیلا پسلا کے ساری چیزیں کر رہا کچھ نہیں پتا کچھ نہیں جانتے کیا سچ چاہیے لیکن ہم وقتوں یہ وقتن فوقتنین چیزوں کو کھلتا وہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں آپ لوگ اپنی رائے comment section میں ضرور دیجئے گا آپ کی رائے بہت قیمتی ہوتی ہے اور ہر ایک comment کو دیکھا جاتا ہے آپ کا پیار آپ کی محبتیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ جو لوگ اعتماد کرتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویڈیو کو ضرور شیئر کرجئے کریں اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ نہ ہم نفرت کا پرچار کرنا ہے نہ ہم نفرت کی بات کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ نفرت کے لئے آئے ہیں وہ بھلے کسی اور چینل پر جائیں ہمارے پاس تو ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے کوئی ہندو مسلم کی بات کریں ہم ایک چیز اس کو ریزولف کرنا چاہتے ہیں سیما کے میٹر کو بھی اٹھایا تو ہم نے صرف اس لئے انسانیت کے ناتے بات کی کہ اس کو اس کے بچے مل جائیں تو اپنے رائے کا ازار کومنٹ سیکشن میں کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اسی طرح پیار سے اپنے ہم لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے گا مل جنگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ